اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو سلیمان's کچن میں ہوں آپ کا حوث سلیمان میرے سارے ویورز کو اسلامی نئے سال کی بہت بہت مبارک بہت میری طرف سے اسلامی نئے سال آپ سب کو مبارک ہو دعاوں کا احتمام کریں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں تو چلیہ بنانا شروع کرتے ہیں شادی والا مٹن قرمہ ہانڈی میں جس میں ہانڈی کا جو آرومہ ہوگا وہ بڑھ چٹ کے بولے گا اور شادی والا مٹن قرمہ ٹیسٹی ہے ہی تو چلیہ بنانے اس پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تو لیجے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لیویں جاوی تری کے دو چھوٹے ٹکڑے اور پانچ سے چھے میں نے لیویں ہیں کشمیری لان مرچ تین سے چار لیویں ہیں لونگ چار سے پانچ لیویں ہیں ہری ہی لائچی دو تیج پتے میں نے لیویں ہیں اور ایک ڈالچینی کا پیس ان سب کو جو ہے بلینڈر میں ڈال کریں اچھا سا اس کا ایک پاوڈر بنا لیتے ہیں تو چلیہ اب میں نے لیویں چولے پر ایک ہانڈی جس میں میں اٹھ کر رہا ہوں مسترڈ آئل ساسوں کا تیل میں اٹھ کر رہا ہوں ساٹھ ایمل میں نے اٹھ کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پارے ہو تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تیل گرم ہوئنے کے بعد جو ہے اس میں تین ٹی سپون ہم اٹھ کریں گے لحسن کا اور تین ٹی سپون اٹھ کریں گے ادھرک کا پیسٹ اور اس کو جو ہے اچھے سے ایک بار مکس کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کیلئے اس کو اسی طرح ساتھ کرتا ہے فرائی کریں گے تو لیجے مٹن بھی میں نے تیار کر لیا ہے دھو کر کے ساف کر لیا ہے ایک کیجی مٹن میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے تو لیجے تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں ادرک لیسون کا پیسٹ اچھے سے جو ہے فرائی ہو چکا ہے تو مٹن میں نے ابھی اس میں ایڈ کر دیا ہے ہلکے سے اس کو مکس کرتے ہیں فلیم کو ہم جو ہے ہائی ہی رکھیں گے اس موقع پر اس کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی ہلدی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چوتھ ہائی چمچ ہلدی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں ہائی فلیم پر اور اس کو جو ہے پکنے دیتے ہیں جیسے کہ مٹن کا جو پانی ہوگا اس میں چھوٹ جائے اور اسی میں جو ہے پکنا شروع ہو جائے تو لیجے پان سے چھے منٹ گزرنے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ پر وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے اس موقع پر میں نمک اس میں اٹھ کر دیتا ہوں جس سے پانی اور نکلے گا اور ایک گلنا شروع ہو گا تو لیجے اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو گلنے دیتے ہیں تو لیجے مزید پان سے سات منٹ گزر چکے ہیں پانی نکل کے ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے تو لیجے جو پاورڈڈ مسالے تھے جو کہ میں نے بلینڈر میں اٹھ کر کے بنائے ہوئے تھے اس کو میں نے ابھی اس میں اٹھ کر دیا ہے سارا مسالہ میں نے ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو ایک بار مکس کر دیتے ہیں تو لیجے ان سارے مسالوں کو ڈال کر کے مکس کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں لال مرچ پاورڈر دو ٹی سپون جو ہم اس میں اٹھ کر رہا ہوں لال مرچ پاورڈر کشمیری لال مرچ پاورڈر لال مرچ جو ہے زیادہ تیکھی ہوتی نہیں ہے تو لیجے لال مرچ پاورڈر ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہا ہوں دھنیا پاورڈر جو کہ دو ٹی سپون ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور جو ہے ہم اس کو پکاتے ہیں تو لیجے اچھے سے مکس کر کے پانچھے منٹ پکانے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کر رہا ہوں دہی دہی میں اس میں اٹھ کروں گا ساڑھے تین سو ایمل آپ چاہو تو زیادہ گریوی کے لئے زیادہ دہی بھی اٹھ کر سکتے ہو لیکن اسی حساب سے جہاں مسالہ یہ بھی آپ ویری کر لیں کم یا زیادہ کر لیں تو لیجے اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں اور پانچ منٹ پکاتے ہیں تو لیجے یہ بھی پانچ منٹ جیسے پکنا شروع ہو گیا بوائل ہو رہا ہے پانچ منٹ پک چکا ہے تو میں نے پیاز اس میں اٹھ کر دیا جو کہ فرائیڈ آنینز میں نے اٹھ کی ہیں دو پیازیں جو میں نے اس میں اٹھ کی ہوئی ہیں بڑی سائز کی تو لیجے فرائیڈ آنینز اٹھ کرنے کے بعد ہلکے سے اس کو ڈھک دیتے ہیں اور پھر پھر سے پانچ منٹ پکاتے ہیں تاکہ جو ہے فلیور سارے مٹن کے اندر فیوز ہو جائیں تو لیجے پانچ منٹ اس کو بھی پکانے کے بعد اب جیسے کہ آپ دیکھ پا رہو تیل اوپر سے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ سارے مسالہ اچھے سے پک چکے ہیں تو اب ہم اس میں اٹھ کریں گے پانی پانی میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں تقریباً 600 ایمل پانی میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں اب جو ہے سارے مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں ایک دم ایزی ریسیپی ہے کم مسالو والی ریسیپی ہے لیکن ٹیسٹ اس کا بہت ہی بڑیا ہوگا ہنڈی میں بنائیں گے تو اور بھی بڑیا ہوگا تو لیجے پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں جو ہے ایزی نے نمک اور میرچ کی جو سیزننگ ہوتی ہے اس کو ایک بار چک کر لیں گے اگر سیزننگ ٹھیک ہو تو اسے ڈھک دیں گے اور پکانا شروع کر دیں گے ورنہ نمک اور میرچ کو ایڈجسٹ کر لیں گے تو لیجے سیزننگ ایک دم ڈھیک ہے تو لیجے اب اس کو ڈھک دیتے ہیں ایک بوائل آنے کے بعد اس کو جو ہے سیمر پر ڈال کر کے پچیس منٹ ہم اس کو پکائیں گے تو لیجے پچیس منٹ گزر چکے ہیں سیمر پر ڈال کر کے میں نے اس کو پکایا تھا میں نے جو اوپر کی پلیٹ ہے اس کو اولٹا بن کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی جو ہے اندر سے بھاپ اسکیپ نہ ہو باہر تو لیجے جیسے کہ اب آپ دیکھ پا رہے ہو اچھے سے مٹن جو ہے گل چکا ہے ایک دم مرچ جو ہے گریوی بنی ہے زوردہ سی گریوی بنی ہے تو آخر میں میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آدھ ہٹی سپون زیرہ و پاوڈر اور اچھے سے ایک بار مکس کر دیتا ہے اس کو اور جو ہے دھکن بن کر کے فلیم کو بند کر دیتا ہے اور پانچ منٹ کے بعد جو ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو لیجے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیے میں ڈش آؤٹ کرنے لگا ہوں زبردہ سی مٹن گریوی بن کر کے تیار ہو چکے شادی والا کورما ہے جو کہ میں نے ہینڈی میں بنایا بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہے فلیور ہے آرومہ ہے امید کروں گا آپ کو پسند آئے اگر آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں ہماری چینل کو اور جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبائیں تاکہ آپ نوٹیفیکیشن پائیں تو چلیہ ملتا ہے اگلی بار کے لیے تب تک کے لیے اس اپنے گھر میں بنانا بلکل